بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو نور لولی ہیکس میں خوش آمدید اللہ تعالیٰ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بتا دیں آمین سم آمین جی آج کل تاک راتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو کامیابیوں سے نوازیں دعاوں میں یاد رکھے گا مجھے بھی اور میرے چینل کو لازمی لائک شیئر کر دیجئے گا ویڈیو کو فل واج کیجئے گا تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں پیاز پیاز کے کیا زبردست ریسپی بنانے جا رہے ہیں جی ہاں ہم پیاز کے پکوڑے بنانے جا رہے ہیں ہم نے دو پیاز کے یہ اتنے سارے پکوڑے بنائے ہیں دو پیاز لے کے اس کو میش کر لیا میش کرنے کے بعد اس میں تمام مسالہ جاد دار کے تو یہ بہت مزے کے بنتے ہیں میرے کہنے پر آپ نے لازمی ٹرائے کرنا ہے یقین جانے بہت ہی مزے دار بنتے ہیں جی ہاں تو آپ نے کرٹن وغیرہ دھونے سے پہلے یہ ویڈیو لازمی دیکھنی ہے آپ نے جب بھی کرٹن دھونے ہیں تو بالکل ڈریکٹ آپ نے کرٹن کو کپردوں کو مشین میں نہیں ڈال دینا آپ نے اس طرح رنگز کو کیا کرنا ہے جو کہ ہمارے رنگز جب ہم مشین میں ڈالتے ہیں تو ہمارے خراب ہو جاتے ہیں بلیک ہو جاتے ہیں اور سارے ہی اتر کے سارے کرٹن خراب ہو جاتے ہیں تو آپ نے آج کے بعد اس طرح نہیں کرنا آپ نے تمام رنگز میں کوئی ایک کپڑا لے کے اس میں پرو دینا ہے پرونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی ویڈیو کو فل دیکھی جی گا تاکہ آپ کو سمجھ آجائے سب میں آپ نے رنگز میں پرو کے ایک کپڑا تو آپ نے یا کوئی رسی وغیرہ تو اس کو اچھے سے بان دینا ہے تو پھر آپ نے مشین میں اپنے تمام کپڑے ایڈ کر دینا ہے اسے کیا ہوگا کہ جتنے بھی رنگز اترتے ہیں مشین میں ڈالنے کی وجہ سے تو وہ بلکل بھی نہیں اتریں گے جی ہاں آگے ہم ایک کلینر بنا رہے ہیں بہت پاورفول کلینر جو کہ ہماری کیچن کی تمام چکنائی کو دور کر دے گا ہاں پانچ منٹ میں جی ہاں میں نے ونیگر لیا ہے اس میں مٹھا سوڈا لیا ہے اور سرف لیا ہے دو دو چمچ میں نے کانٹڈی میں لیا ہے کیونکہ میں نے تھوڑا بنانا ہے اس لیے اگر آپ نے زیادہ بنا کے بوٹل میں بھر کے رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں بھی رکھ سکتے ہیں میں فریش بناوں گی میں آج کلینر کرنے جاری ہوں کہاں کہاں میں نے اس کو یوز کرنے میں تمام ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے اس کو کیس کیس طرح یوز کیا اور کہاں کہاں یوز کیا جی اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا تاکہ یہ کانٹڈی اچھی سے مکس ہو جائے آپ نے بہت اچھے سے مکس کرنی ہے آج کی ویڈیو چھوٹی سی ہے لیکن بہت آپ کے کام آنے والی ہے جی ہاں آپ اس کی شکل دیکھ سکتے ہیں کیچن کے پراتھے پکوڑے بنا بنا کے ہمارا پنکھا جو ہے بہت گندہ ہو چکا ہے چکنائی اتنی زیادہ اس میں آ چکی ہے اب آپ نے اس سے پانچ منٹ میں آپ نے اس کو بہت نیٹ انکلین کر لینا ہے جی ہاں پہلے اس میں آپ نے پانی سے دھو دینا ہے آج میں طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے میری جو ہے ویڈیو لیٹ آ رہی ہے لیکن آپ نے لائک لازمی کرنا ہے سبسکرائب بھی کرنا ہے شیئر بھی کرنا ہے اور کومنٹ بوکس میں بتانا ہے کہ آج کی چھوٹی سی میری ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہے لازمی بتایا کریں آپ کی لائک کرنے سے ہماری حوصل افضائی ہوتی ہے اور ہمیں موٹیویشن ملتی ہے کہ ہم اچھی اچھی سی ویڈیو آپ کے لیے لے کے آئیں اور انفرمیٹیڈ ہو جو کہ آپ کی زندگی اور پیسے کو دونوں کو سیف کر سکے اور محفوظ کر سکے آسان بنا سکے تو جی ہاں میں نے اس کو برش کی مدد سے اب جسے جس میں کپڑا نہیں گیا تھا یہ میں نے جو بوری ہوتی ہے نا اس کا میں نے پیس بنایا ہوئے اس سے بہت اچھی سی نیٹ اور کلین صفائی ہو جاتی جہاں پہ میرا ہاتھ نہیں گیا تھا میں نے برش کی مدد سے صفائی کر لی ہے جی ہاں میں آگے آپ کو انشاءاللہ بوری کی مدد سے یہ آپ کو سکروچ برائٹ جو ہے بنانا سکھاؤں گی جو کہ برطنوں کو واش کرنے کے لیے ہوتا ہے میں نے کسی ویڈیو میں بنانا بھی سکھایا تھا بہت اچھا سا ہوتا ہے ہمارے گھر میں اتنی ساری بورییں آ رہی ہوتی ہیں تو ہم جس کو ویسٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں کتنا زندی داغ اس میں لگے ہوئے چکنائی لگی ہوئی ہے پراتے اور پکوڑوں وغیرہ کی وجہ سے تمام زندان اس میں پکوڑے اور چکنائی وغیرہ آگئی ہے تو میں نے اس کو اب ڈرائی کیا آپ کو پتہ ہے یہ دانے والی ہے اور ویسے بھی گرمی آ چکی ہے تو ہمیں پنکھوں کی ضرورت چلانے کے لیے پنکھیں چاہیے تو اس لیے جتنی صفائی نیٹنیس ہوگی تو پنکھ کی ہوا بھی اتنی اچھی آئے گی اور بل بھی اتنا ہی کام آئے گا جی ہاں جتنی ہم کلیننگ رکھیں گے بل جو ہے اس کے یونٹ وہ کم گرتے ہیں اور سپیٹ ہونے کی وجہ سے اور زیادہ پنکھا جو ہوتی ہے نا بجلی زیادہ کھینچتی ہے پھر اگر گندہ ہو تو پھر گندہ نہیں ہوگا صفائی ہوگی تو پھر جو یونٹ ہے وہ کم بھی گریں گے اور ہوا بھی ہمیں بہت اچھی سے طرح سے آگی آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک لازمی کیجئے گا شیئر کومنٹ لازمی کیا کریں آپ کو پتہ آپ بھی کہتے ہوں گے کہ شیئر اور لائک بغیرہ کہتے رہتے ہیں اگر آپ کو اچھی لگتی ہے کوالٹی پر انمت جائیے گا کہ میرے مبائل کی کوالٹی اچھی نہیں ہے آپ کو اچھی اچھی انفرمیشن تو لازمی دیتی ہوں آپ کو اس سے فائدہ ہوتا ہوگا انشاءاللہ ضرور ہوتا ہوگا جی میں نے اس کو دھو لیا تھا یہ آپ فین دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ نے پانی نہیں لگانا کیونکہ اگر پانی لگائیں گے تو موٹر کے اندر چلا جائے گا وہ نقصان ہوگا ہمارا موٹر چل جائے گی دیکھیں آپ جیسے ایک دم سے نیا ایسے لگ رہا ہے کہ نیا ہم نے لگایا ہے آپ ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں بیفور اور آفٹر آج کی بیفور اور آفٹر بیفور اور آفٹر